انسان کے جسم میں جو ایک خلیہ ہے نا اس خلیہ کو بنانے کے لیے نیو یارک سیٹی جتنی جگہ چاہیے جتنے سسٹم اس میں اللہ نے رکھتی ہے اور انسان کے جسم میں یہ ایک خلیہ نہیں ہے سو بھی نہیں ہے ہزار بھی نہیں ہے لاکھ بھی نہیں ہے کروڑ بھی نہیں ہے عرب بھی نہیں ہے ون ہنڈرڈ ٹریلین سیلز ہر انسان کے جسم کے اندر موجود ہیں ون ہنڈرڈ ٹریلین ایک ٹریلین ہزار عرب کے برابر ہوتا ہے ایک سو ہزار عرب خلیہ ہر انسان کے جسم میں ہیں اور ان سارے خلیوں تک آکسیجن بھی پہنچتی ہے اور یہ زندہ ہے ان کی ڈوین ڈسرب ہو جائے تو کینسر ہے کہ خلیے مر جائیں اور نئے اس کی جگہ پیدا نہ ہو تب بھی وہ ڈیڈ ہو جائے گا باڈی کا وہ حصہ اور سائنٹس کہتے ہیں یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے تیس ملک ہوں اور تیس کے تیس ملک صرف درختوں سے پر ہوں اور کوئی چیز وہاں نہ اگی بھی ہو تو ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا یہ ون ہنڈرڈ ٹریلین ہے ایک سو ہزار ارب ایک ارب نہیں مان ایک ارب گننے کے لیے آپ کو پچیس سے تیس سال چاہیے چوبیس گھنٹے بھی اگر آپ گنتی گنتے رہے کوئی شخص بہت بھی تیز گن لے گا چوبیس گھنٹے میں تو چھاسی ہزار چار سو سیکنڈ ہے تو ایک لاکھ دفعہ بھی مشکل سے گن پائے گا تو ایک ارب اور کدھر پھر ہزار ارب پھر ایک سو ہزار ارب انیمیجنی بلے کلکولیٹر فیل ہو جاتے ہیں تو یہ سارے کے سارے جو خلی ہیں ان کو کریئٹ کیا ہے کریئٹر نے پھر خالی اس طرح کریئٹ نہیں کیا مینیجیبل فارم میں ہے یہ خلیوں نے کیا خود ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان خلیوں نے مل کے آنکھ بننا ہے ان خلیوں نے مل کے دل بننا ہے اورگنائز ہوئے نا اور پھر سارے خلیے اورگنائز ہو کے ایک کومن فنکشن پرفارم کر رہے ہیں دل کا فنکشن گردے نہیں پرفارم کر سکتے گردوں کا فنکشن آنکھیں نہیں پرفارم کر سکتی آنکھوں کا فنکشن جو ہے وہ ہاتھ نہیں پرفارم کر سکتے انسان کو تو پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا کچھ ہے تو یہ بنیادی بات ہے کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جتنے اگلے بھی گزرے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے اس سے ڈر جاؤ اس اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے جو تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے اور اگر وہ تمہارے لیے کچھ ڈسین کر لے گا پھر کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا یہ حیصل میں اس کا فارم